اس چینل کو دیکھنے کا شکریہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی ٹونٹی ٹو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں محمد قاسم کے بارے میں میں نے جو کہا ہے اور اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ فیوچر میں امام المہدی بن سکتے ہیں تو اگر ان کی داری نہیں ہے یا ان کے اندر اور بھی کوئی شارٹ کمنگ ہے جو کہ ہے تو یہ اس سے تو میرا جو پوائنٹ آف یو ہے اس کو وہ اور انڈورز ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ معصومیت انبیاء علیہ السلام پہ ختم ہو گئی اس کے بعد جتنے بھی لوگیں وہ گناہگار ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں نے ہمارے پچھلے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کس طریقے سے جو عویس نصیر قضاب عاظم دو ہزار بائیس کس طریقے سے امت مسلمہ کو گمراہ کر رہا ہے اور اپنے جھوٹے بیانات کے ذریعے باتوں کو وہ توڑ موڑ کر بدلتا ہے اور آ جا کر صرف اس قاسم قضاب لاہوری کو ہی مہدی ثابت کرنا چاہتا ہے یہ گمراہ انسان اور اب یہ کہتا ہے کہ اس کو زیارت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نعوذ باللہ یہاں تک اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو یہ اشارہ مل گیا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ قاسم کے خواب سچے ہیں اس کی باتوں پر یقین کریں اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہی مستقبل میں مہدی ہو سکتا ہے غزبہ ہند کو یہ لیڈ کرے گا استغفراللہ جھوٹ کی انتہا کر دی ہے اس گمراہ انسان نے اور ہم نے اس کو اپنے ویڈیوز میں کہا کہ ہمارے سوالات کا جواب دو لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا ہمیں اور اس نے دو تین کمنٹس کیے تھے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے پھر اس نے وہ کمنٹس کریٹر سٹوڈیو کے جو میسج تھا وہاں سے ریموو کر دیا اس انسان نے جو یوٹیوب کا کریٹر سٹوڈیو ہوتا ہے وہاں پر میسج بھی آتا ہے کریٹر کو کریٹر کی طرف سے تو اس نے یہاں پر میسج کیا تھا اور ہم نے اس کو ریکارڈ بھی کر لیا سکرین ریکارڈر کے ذریعے کہ ہمارے پاس ایک ثبوت رہے اب دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہے گمراہ انسان عویس نصیر اور قاسم قذاب یہ دونوں ہی قذاب عاظم دوہزار بائیس ہیں ہم نے ان کو یہی خطاب دیا ہے کہ یہ دونوں ہی قذاب ہیں دور حاضر کے دعا کی تھی ان لوگ کے لئے کہ ان کے نصیب میں ہدایت ہو لیکن یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے اور گمراہی پھلاتے جا رہے ہیں علماء کرام کا کام ہے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کا کہ وہ خدارہ جاگ جائیں مت سویں اور امت کو بچائیں ایسے جو ہیں جھوٹے لوگ ان کے خلاف وہ بھی آواز بلند کریں تاکہ امت کو پتا چلے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ ہمارا پیغام ہے امت مسلمہ کے لئے اردو ٹی بی ٹونٹی ٹو کی طرف سے آگے امت مسلمہ کے حال پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اور پھر ہم یہی کہیں گے استغفراللہ یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا پیغام ہے آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے امت مسلمہ پر کرم فرمائے اور امت مسلمہ جاگ جائے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو ٹی بی ٹونٹی ٹو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور سب کو بتائیے گا شکریہ